نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹونٹی فور میں ہوں عجی تنجم ڈلی میں لوگ بجلی کی قلت اور کٹوٹی سے بے حال ہیں پائیتالیس سے سیتالیس ڈگری تاپمان میں جھلسنے کو مجبور ہے دن کی تپیش ہو یا رات کی امس بھری بے چائن کرنے والی گرمی بجلی کی قلت سے لوگ اس قدر پریشان ہیں کہ پوچھئے مت لیکن اسی ڈلی میں نئی ڈلی کا وہ علاقہ بھی ہے جہاں پردان منتری نرن موڈی رہتے ہیں جہاں یہ سب رہتے ہیں وہاں بجلی نہیں جاتی ہے کیونکہ یہ وی وی آئی پی ہیں اور وی وی آئی پی زون میں رہتے ہیں یہ سب کے سب بھارت کے بھاگے ویدھاتا ہیں اس لئے ان کے علاقے میں بجلی نہ جائے اس کے پختہ انتجام کیے گئے ہیں دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کے یہ صاحب لوگ کیالیس سیتالیس ڈگری میں جھلستے ہوئے دن اور رات گجارنا کتنا مشکل ہوتا ہے تب ہی تو دنیا کے سب سے بڑے لوگ تنتر کی راجدھانی میں آج تک یہ انتجام نہ ہو سکا کہ لوگ کم سے کم پانی اور بجلی کے لیے نہ ترس ہیں اس بار تو حد ہو گئی بجلی کا ٹوٹی کا ریکارڈ بن گیا ڈلی کی جان لیوہ گرمی میں لوگ ترائمام کر رہے ہیں لیکن سب سے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سبھی پارٹیاں اب بجلی کے اس حال پر سیاست میں جھٹ گئی ہیں کیا کانگریس کیا بی جے پی اور کیا عام آدمی پارٹی سب کے سب ایک دوسرے کے ماتھے ٹھیکڑا پھوڑنے میں جھٹی ہیں موڈی سرکار کے ارجا منتری اور بی جے پی نیتا اس کے لیے پندرہ سال کے شیلہ سرکار کو جمعیدار ٹھارا رہے ہیں تو کانگریس اس سنکٹ کے لیے سیدھے موڈی سرکار کو جمعیدار ٹھارا رہی ہے جنتہ پریشان ہے اور نیتا ایک دوسرے کے ماتھے ٹھیکڑا پھوڑنے میں مشغول ہیں انہی سوالوں پر بات کریں گے مہمانوں سے لیکن سب سے پہلے دیکھئے بیجلی پر کیسے مچا ہے گھماسان سینٹالیس ڈگری تابان کے ٹورچر سے دلی جب اوبرنے لگی جھلسنے لگی چلنے لگی دس دس گھنٹے بجلی گل ہونے لگی تب راجنیتی کے دھرندھر سینہ تانے باتانکلیت کمروں سے باہر نکلے جیب میں جنتہ کی تکلیفوں کا لفافہ لے کر راجنیتی کے ذریعے ریاست کے درد کا ٹھینڈھوڑا پیٹ لے تاکہ سیاسی پنرجاگرن کی سنجیونی مل جائے کل دلی کانگریس کے کرمیوگیوں نے چیف سیکریٹری کا گھیراو کیا نہ بجلی نہ پانی یہ ایسی راجتھانی کی تختی کلے میں ڈال کر تصویریں کھچوائیں تاکہ پبلک کے خیرخواہ بتا سکیں خود کو آج انچاس دن کی حکومت میں دھرنے پردرشنوں کا ریکارڈ بنانے والے پورو حاکم کیبنیٹ منتری ہرشوردھن کے گھر پہنچ گئے یہ بتانے کے لیے کہ اب تو کیندر میں آپ کی سرکار ہے پھر اچھے دن کیوں نہیں آئے ڈاکٹر صاحب نے بھی سلاح دے دی کہ شکایت کرنی ہو تو شیلا دکھشت اور کیجریوال سے کرو مجھ سے کیا مطلب مجھ سے آنے کا کیا مطلب ہے اپنے مکہ منتری عربین کیجریوال جنہوں نے کانگریس جس نے پندرہ سال دلی میں شاسن کیا اس کے ساتھ مل کر یہاں انچاس دن سرکار چلاتے ہوئے کسی طرح کا کوئی کام نہیں کیا دھرنے پردرشن کے لاؤں ان سے جا کر حساب کتاب لیں ہم نے کیا 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 نہیں کیا وہ دلی کی جنتہ جانتی ہے سیاست کا اوبال جب چرم پر پہنچا تو موڈی کے ارجا منتری بھی ایکشن میں آگئے امرجنسی میٹنگ بلائی کول کول کمروں میں منتھن ہوا بجلی کٹوتی سے کراہتی دلی پر پھر ال جی کے ساتھ باہر آئے دو ٹوک کہہ دیا کہ بارہ سال میں دلی کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا چودہ پاور سیکریٹری بدل دیئے صرف ایک گریڈ جوڑی فائلیں پینڈنگ ہیں پھر دو ہفتے کی سرکار سے حساب مانگنے کا کیا حق ہے جب آپ دینے کے لیے دلی کانگریس کی پوری فوج آئی کہا ہم سرطہ میں تھے تو یہاں اجالہ تھا موڈی جی آئے تو اندھیرہ کیوں چھا گیا گت بارہ ورشوں میں جو سرکار نے ڈیسیزن نہیں لیے سرکار نے جو پلاننگ نہیں کیا سرکار جو سوتی رہی ہے اور اس میں بھی دو ازار دس کے بعد تو کلاپس ہو گئی ڈیلی گورن ایون روٹین مینٹیننس اور ریپیرز کے ڈیسیزن سب پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں مانیٹرنگ کوئی پروژیک کی ٹھیک سے نہیں ہو رہی ہے ایسی پرستیتی میں میرے دو ہفتے کی سرکار کو سوال پوچھنے کے پہلے میں سمجھتا ہوں جنتا اور آپ سبھی بیتر ان کو جا کے پوچھئے کہ بارہ ورش کا بیورہ دیں دلی کے لوگوں کو بہگائیں نہیں پوری کی پوری طریقے سے اگر دلی کے اندر بیجلی کی ستیتی نہیں صدرتی اس کے لئے کوئی جمعہوار ہے تو وہ نرندر موڈی والی سرکار اور پیوش گوہے جو پاور مینیسٹر ہے وہ اس کے لئے جمعہوار ہے اور اپنی اس جمعہواری سے وہ بھاگ نہیں سکتے ہیں بھوڑ ہے ایک دوسرے پر ٹھیک رہ فوڑنے کی بھوڑ ہے ایک دوسرے پر ذمہ داری تھوپنے کی تب ہی تو ایسی کمرے میں چیف سیکریٹری سے بیجلی سمسیہ پر بات کرنے گئے کانگریس نیتا اندر کہ کہے لگاتے رہے باہر دہارتے رہے دلی والے سوچتے رہے کہ راج نیتاؤں کی فکرمندی سے شاید انہیں راحت مل جائے شاید دلی کے بھی اچھے دن لوٹ آئیں لیکن ستہ دھاری بیجے پی سے لے کر عام آدمی پارٹی اور کانگریس تک سب کھیلتے رہے راج نیتی کی شترنج بیچاری جنتہ سوچتی رہی کہ بین بجلی کیسے آئیں گے اچھے دن بیورو ریپورٹ نیو سونٹی فور بین بجلی کیسے آئیں گے اچھے دن دلی میں آٹھ سے دس گھنٹوں کی بجلی کٹ ہوتی اور کسی کسی علاقے میں دس سے چودہ گھنٹوں کی بجلی کٹ ہوتی اور وہ بھی تب جب پارہ پہنٹالیس ڈگری سے لے کر آٹالیس ڈگری تک ہے ایسے ماحول میں اتنی گرمی میں بجلی کٹ ہوتی اور اس کے بعد الگ الگ پارٹیوں کے نیتا سیاسی روٹیاں سیک رہے ہیں ایک دوسرے کو جمعیدار ٹھارا رہے ہیں کانگریس کے نیتا بی جے پی سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ارجا منطری ایک دن میں بجلی کیوں نہیں ٹھیک کرتے ارجا منطری کر رہے ہیں کہ دس بارہ سال سے شیلہ سرکار نے کچھ کیا ہی نہیں تو ہم کیا کریں اور ان سب کے بیچ عام آدمی پارٹی ہے جو کبھی بی جے پی سے سوال پوچھتی ہے کبھی کانگریس سے لیکن جنتہ بحال ہے کیونکہ بجلی نہیں ہے اسی پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں ہیں بی بی تیواری ایڈوائیجر ہیں ڈی ای آر سی کے شکتی سنا ہمارے ساتھ جڑے ہیں فارمر پاور سیکرٹری ارجا سچیو رہا چکے ہیں ڈلی سرکار کے برکھا سنگھ کانگریس پروکتہ منیش سیسودیا سب سے پہلا سوال آپ سے جس دھنگ سے کانگریس نے ہنگامہ کیا پردرشن کیا آج دیکھا ہم نے ایک ساتھ کانگریس کے تمام نیتاؤں نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس کر کے یہ بھی کہا دیا کہ ارجا منتری اگر چاہے تو ایک دن میں بجلی ٹھیک کر سکتے ہیں اور ہمارے راج میں کبھی بجلی کی ایک قلت نہیں ہوئی آپ کے راج میں کیا ہوئی وہ بھی ہم نے دیکھا اب ٹھیک ہے آپ بی جے پی کے لیے آپ کہہ رہیے کہ ایک دن میں ارجا منتری ٹھیک کریں لیکن پچھلے پچھلے سالوں کی بھی بات کریں دو سال چار سال پانچ سال ہر سوے بجلی کی قلت رہی ہے اور آج بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جو کچھ ہے اس کی بنیاد آپ کی سرکار نے رکھی دس مارہ سال آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا جس کا کھامی آج 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 دلی کی جنتہ بھگت ریبرکہ سنگھ دیکھیں حجید جی میں آپ کو تھوڑا وستار میں بتاؤں گی کہ آج سے پندرہ سال پہلے دلی میں نونوں دس دس گھنٹے بطی جاتی تھی اس کے بعد جب کانگریس کی سرکار آئی ہے دھیرے 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 کر کے ہم نے اگر ہم پندرہ سال میں بجلی نہیں دے رہے ہوتے تو شاید دلی کی جنتہ ہم کو کپکی ہٹا چکی ہوتی پانی بجلی ہم نے برابر ایک منٹ میں میں برابر ہم لوگوں نے دیا ہے ابھی تک دیا ہے بیچ میں کچھ کام تھا وہ رک گیا جس کی وجہ سے کام پورا نہیں ہو پایا دنیا بھر کے ٹرانس فارمر لگے ہیں شکتی سنار جی آپ کے پاس بیٹے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرابلم میں سمجھتی ہوں آج انہوں جو پریس کانفرنس کری ہے بہت اچھی جا رہی تھی جو انہوں نے باہر آکے یہ کہا کہ بارہ سالوں سے کانگریس کی سرکار نے کچھ نہیں کیا میں بہت معافی چاہتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر بارہ سالوں میں ہم بجلی نہیں دیتے تو یہ حال نہیں ہوتا میں سیدھے سیدھے ذمہ دار برکہ سنگھ برکہ سنگھ برکہ سنگھ برکہ سنگھ سوال یہ اٹھتا ہے چلئے ویجن گپتہ ہمارے ساتھ ہیں ویجن گپتہ کے پاس پہلے جاتے ہیں اس کے پاس برکہ سنگھ آپ کے پاس آئے گا ویجن گپتہ جی آپ نے تو پورا ٹھیکرا ایک طرح سے کہیں کانگریس سرکاروں پر پھور دیا کہ شیلہ دکچت کی سرکار تھی شیلہ دکچت کی سرکار نے کوئی کام نہیں کیا دوہزار دس سے پورا سسٹم کولیپس کر گیا ڈسٹیبیوشن فیل ہو گیا اس لئے ہم کیا کر سکتے ہیں جو بھی دس پندرہ دن سے پریشانی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے یہ کہنے کا حق ہے کیا ویجن گپتہ جی آپ کو دیکھیں عجید یہ جو کچھ بھی بات آ رہی ہے وہ کوئی کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ تتھیوں پر آدھاری تھے اور تتھیں سب آپ کے سامنے آپ خود دیکھئے کہ تیس مئی کو جو سٹروم آیا ہے اس کے بعد جو پریشتیزیاں اتپن ہوئی ہیں اور اگر کانگریس کے لوگو یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا کی سرکار آگئی تو دن دن پہلے تک تو آپ ہی تھے سرکار میں یو پی اے کی سرکار تھی اور دلی میں کوئی سرکار نہیں ہے یہ ہم سب جانتے تو آخر آپ اگر بھاجتے جندہ پارٹی کو دوشی ٹھہرانے کی کوشش کریں گے تو وہ کتنا نیا اپریہ ہوگا اور کتنا جسٹیفائیڈ ہوگا ایک جنلیسٹ ہے ان کے گھر پر بجلی چلی گئی اور ان جنلیسٹ جنلیسٹ کیا ہیں جو آپ کے سمپیتھائیجر ہیں پترکار ہیں آپ کے سمپیتھائیجر ہیں چنطک ہیں ان کے گھر پر بجلی گئی ان کی پتنی نے فون کیا اور جا منتری دو گھنٹے خود جگے رہے تب تک جب تک ان کے گھر بجلی نہیں چلی گئی اس کا مطلب اگر کوئی وی وی آئی پی ہے اس کے ہاں بجلی جا سکتی ہے چونکہ عام آدمی ہے اس لئے عام آدمی سجا بھگت رہا ہے آپ لوگ جہاں لٹین جون میں وہاں کوئی دکت نہیں ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دلی میں آج بھی 80 سے 90 پرتیشت جگہ پر ان انٹرپٹڈ بجلی آ رہی ہے اگر واففرکتہ میں بجلی کی کمی ہوتی تو پھر یہ پوری دلی میں ایک سمان پرستطیا بنی ہوتی چونکہ یہ بجلی کی کمی کی دکت نہیں ہے یہ انفرسٹرکچر میں اور جو ڈسٹیبوشن ہے اس میں ایک بڑی بھاری کمی آئی ہے تو فان کے قارن کہیے یہ انفرسٹرکچر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے جس کے قارن وہ ٹرانس فارمرز وہ اتنا کام نہیں کر پا رہے کچھ استانوں پر جتنا کام ان کو کرنا چاہیے تو اس لئے ساؤ دلی میں یہ پرولم ہے ایس دلی میں یہ پرولم ہے لیکن آپ یہ کہیں کہ پوری دلی میں ایک سمان پرولم ہے تو ایسا نہیں ہے اس جلی بہت بڑا علاقہ ہے بہاری دلی میں پرولم ہے دکشن دلی میں پرولم ہے اور مجھے حیرت وریہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم لوگوں کو پرولم ہے پرولم تو ہے نا سر آپ تو واتانکلیت کمرے میں رہتے ہوں گے آپ کو نہیں پتا چلتا ہوگا اور جو آپ کے صاحب لوگیں انہیں نہیں پتا چلتا ہوگا لیکن جرہ رات میں نکلی آپ تو نیتا ہیں آپ کو پتا چلے گا کتنی پرولم میں لگے ایک منٹ حجی جی دیکھے آپ شبدوں کو گھمائیے نہ میں معافی چاہوں گا میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری دکت جو بھی ہو رہی ہے یہ کچھ پرٹیکنوں دستانوں پر ہو رہی ہے وہ دو جگہ پر ہو رہی ہے چار میں ہو رہی ہے دس جگہ ہو رہی ہے میں نے وہ نہیں کہا ہے یہ بات آپ نوٹ کر لیں چلی ہم نے نوٹ کر لیا لیکن حرش وردن سے کل منبے گئے کہ اب آدمی پارٹی کے لیتا تو حرش وردن نے کہا کہ ہم سے کیوں شکایت کر رہے ہیں تو آپ سے شکایت تو لوگ کر ہی سکتا اب آپ کی سرکار ہیں دلی میں بھی ایل جی ایک طرف سے سرکار کے عدین ہوتا ہے اور موڈی جی پورے دیش کو ایک امید دکھا کر آئے ہیں تو آپ تو صرف راجنیتی نہیں کر سکتے اب آپ کی ایک آنٹیبلیٹی ہے آپ کی پارٹی کی آجی آجی جی یہ تو وشود روپ سے راجنیتی کر رہے ہیں مریشت سوزودی آئے ہیں کچھ بیٹھے ہیں اگر یہ واسکتا میں دلی کے لوگوں کی ان کو چنتہ ہوتی تو یہ ڈاکٹر ہٹ وردن سواست منتری ہے سواست منتری کے پاس کیوں جاتے ہیں یہ بجلی منتری کے پاس جاتے ہیں لیکن انہوں نے طور صرف راجنیتی کرنی ہے اس کے آگے اور ان کی کوئی منسہ نہیں ہے لوگوں نے جواب لیتے ہیں منیشت سوزودیہ منیشت سوزودیہ حیرانی پرکٹ کری سواست منتری کے پاس کیا کرنے گئے ہیں منیشت سوزودیہ جواب دیں گے کیونکہ اچانک جس دھن سے آپ نے سواست منتری کے گھر گئے یا سواست منتری سے آپ سوال جواب کرنے گھیرنے گئے اور اس کے بعد جس دھن سے بجلی میں جنتہ ترہیمام مچی ہے جنتہ پریشان ہے تو کیا ہوگا منیشت سوزودیہ اس کے لئے کیا جمہدار مانتے ہیں آپ نے بھی انچاس دن کی سرکار میں تمام طرح کی کوششیں کی ہوا کچھ نہیں سرکار چھوڑ کر چلے گئے جنتہ یہاں ترہی ترہی کر رہی ہے سواست منتری کی تو ہی ہے لیکن وہ دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ادھیکش بھی ہیں اس پارٹی کے ادھیکش ہیں جس کی پارٹی کی کیندر میں سرکار ہے اور جس کی پارٹی اس وقت دلی کے پرشاستر کو انٹرول کر رہی ہے ہم ان کو کہنے گئے تھے سب آپ تو پارٹی جنتہ پارٹی کے ادھیکش کو کرنے ہی ہے آپ پارٹی کے ادھیکش ہیں اپنے پردی کے پاس باتے وجیندر گپتا جی آپ کی بات سن رہا تھا ہمیں تھوڑا سا چکر دلی کی راجنیتی میں بھجلی کی ضرورت ہے ساپ راجی اپال پہ گئے ہیں بجیندر گپتا جواب دیں گے یہی تو راجنیتی آپ کی دیکھیں دیش کے بجلی دیش کے بجلی منتری کہتے ہیں کہ بجلی ہے پندرہ دن تک پہلے تک دلی کی لائنوں میں بجلی آ رہی تھی لیکن بجلی منتری کہتے ہیں ساپ ٹرانسمیشن کی پرابلم ہو گئی ہے ٹرانسمیشن ٹھیک سے نہیں ہوتا ابھی ابھی بجلی کمپنی نے کہا ہے کہ ساپ ٹرانسمیشن ڈسٹیبیشن ایک دم ٹھیک ہے بجلی منتری گلت کہہ رہے ہیں آپ خود بتا رہے ہیں کہ وی آئی ٹی علاقوں میں پوری طرح سے بجلی آ رہی ہے سنکٹ نہیں ہے تو یہ سنکٹ ہے میں بتاتا ہوں سنکٹ سنکٹ اس لئے ہیں کیونکہ دلی میں بجلی میں بجلی کی آرٹیفیشل کمیگ پیدا کر کے دلی کے لوگوں کو پریشان کر کے ان کو مجبور کیا جائے کہ دلی میں مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہو سکے دلی میں بجلی مہنگی کرنے کی ساجس کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار آنے والے سمیے میں دلی میں کم سے کم بجلی کے دام بڑھائیں گے یہ لوگ ڈیڑ گنا اور اس کے اوپر بجلی کا تب بجلی آنے لگے گی یہ کیسے ہوگا منیش شسودیا یہ جو آروپ لگا رہے ہیں جب ہم سمجھیں یہ جانموت کا ساجس کر رہے ہیں مطلب آپ اس کو ایک منٹ ویژن گوپتہ آپ اس میں کانسپیریسی تھیوری دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بجلی کی قریبیشل ہے ایک منٹ ایک منٹ ویژن گوپتہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور گیرزن میں دارا رویہ انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں یہ irresponsible behavior آہ اس گرزن میں دارا رویہ پاک جواب تو دے جیے کمٹیٹ irresponsible behavior شلیے ایک منٹ ویژن گوپتہ لیکن منیش یہ لگتا نہیں کہ آپ کچھ بھی کہنے سے بیان دے رہے ہیں کہا گیا کہ دلی میں آنڈی توفان جو آیا اس میں خمبے ٹوٹ گئے ٹاور ٹوٹ گئے جو بھی بجلی کے پول ٹوٹ گیا اور اس سے ٹرانس میشن میں اور ڈسٹیبیوشن میں پرابلم ہو یہ ترک ہے اب آپ جو ایک سنگین ارجم لگا رہے ہیں کہ یہ آرٹیفیسل کرائیسس کریٹ کی جا رہی ہے بجلی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے منیس اس کی بنیاد کیا ہے آدھار کیا ہے اس نے اتنے بڑے روک کھا ہے اس کا آدھار یہ ہے یہ ان کا آدھار ہے منیس اس کا آدھار یہ ہے اجید جی کیونکہ دیش کے بجلی منتری نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے آج ہی کہا ہے کہ دلی میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے جو سکتشنا جی بیٹھیں دیش کے سب سے ٹیلنٹیڈ آفیسرز میں ہیں انہوں نے بجلی کے پلان بنایا ہے کافی دیر تک بیٹھ کے دلی سرکار میں چھے ہزار میگا وارٹ بجلی کا پلان ہے چھپن پچھلے سیٹرڈے سنڈے کو چھپن سو بجلی کنزیوم ہوئی ہے چھپن سو بجلی کی پیک بجلی کی کمی نہیں ہے پھر کمی ہے کہاں آخر کار اس کا مطلب کمی نہیں ہے جانبوجھ کے کمی کریٹ کی جا رہی ہے چلی جانبوجھ کے کمی کریٹ کی جا رہی ہے آرٹیفیسیل کمی ہے جنہا اس پر ہم باقی لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں بیجن گپتہ اللہ کے ایسے آروپوں کا پتہ نہیں آدھار ہے کی نہیں آہ تیواری کے آپ تو چکی ایڈوائیجر بھی ہیں ڈی آدھار ہی بجلی میں جنتا ترہی ترہی کر رہی ہے تصویریں ہم دکھا رہے لگاتار اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ تو سٹوڈیو میں بیٹھے ہیں ایئر کنڈیسن میں اور یہ دیکھیں ہم نے کوٹ بھی پن رکھا ہے پھر بھی پسینہ نہیں آ رہا ہے اور ایک طرف وہاں دیکھیں جو جنتا جس دھنگ سے ترہیمام ہے جنتا میں اور نیتا سب ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں ہے کیا دیکھیں آپ نے تینوں کو سنا ہر پارٹی اپنی لیے جو ہے ایک بڑیا سا محول بنا دیتی ہے اس کی ایکچوال سٹی کچھ اور ہے ایکچوال سٹی یہ ہے کہ اگر ٹرانسمیشن کے ٹاور گر گئے تو اس کے لئے جمعیوار کون ہے اس کے لئے جمعیوار is the government of ڈیلی تو پہلے تو ان سے بات کی جائے کہ انہوں نے کیا کیوں نہیں اب آئی بات جیسے already cabinet minister جی نے کہہ دیا گویل صاحب نے کہ ہمارے بات ایکسیس بجلی ہے اور وہ ستی ایکسیس بجلی ہے لیکن اگر آپ کی ٹرانسمیشن ایک سو بٹی سے اور دو سو چالی سے اگر گرتی ہے نیچے کو تو ٹرانسمیشن میں کہاں سے جائے گی ہو ٹرانسمیشن کے لئے تو آپ کو اترہ ہی مجبورت سیٹ اپ چیئے نا تو جمعیدار کون ہے ٹرانسمیشن کی پرابلم ہے نا ٹرانسمیشن کی پرابلم صرف انویشن میں ہے اچھا اگر ہے اس سے جنتا کو کیا مطلب ہے یہ نہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے نہ وہ جو تصویروں میں جو لوگ پریشان ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے ایک کاؤنٹیبلیٹی سرکار کے شکتی سنا جی یہ دسٹیبیوشن یہ ٹرانسمیشن اور یہ پاور جنریشن اور یہ پروڈیکشن یہ ساری چیز کی جمعیداری نہ میری ہے نہ وہاں جو جنتا بھکت بھوگی ہے ان کی ہے تو کس کی جمعیداری ہے اور کیوں آج ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ ہو رہے ہیں شکتی سنا اور کیسے جنتا کو اس بجلی کی کرائیسس سے نجات ملے گی شکتی سنا جی اس میں سب سے پہلی بات ہے پرائیمری ریسپانسبلیٹی ہے دلی الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کی قانون کے انوصار ان کی ساری ذمہ داری ہے لائیسنس وہ دیتے ہیں دسکومس کو ٹرانسمیشن کمپنی کو وہ دیتے ہیں انویسمنٹ وہ اپروو کرتے ہیں ٹیریف وہ اپروو کرتے ہیں ان کا کام ہے دیکھنا کہ ہر ایک بھوکتہ کو پریابت ماطرہ میں بجلی ملے ریزنبل پرائیس پر ملے آج میٹنگ منطری مہدے لے رہے ہیں ایل جی صاحب لے رہے ہیں ایک دم نہیں یہ میٹنگ لینی ہے تو دی آرچی کو لینی ہے اس کو مانٹر کرنا ہے اور یہ فیلیر ریگولیشن کا ہے ایڈوکیٹ انویسمنٹ کیوں نہیں کی گئی وہ ڈرتے انویسمنٹ کرانے سے اگر انویسمنٹ ہوگی پوری ماطرہ میں تو ٹیریف پر اثر پڑے گا ہر سال آٹھ سو سے ہزار کروڑ انویسمنٹ ہونی چاہیے بہت کم ہوتی ہے وہ ہو جائے ٹیریف بڑھے گا آٹھ دس پیسہ بڑھے گا مگر یا تو ہم ٹیریف نہ بڑھائیں یا باقی راجل جیسے ٹیریف لو رکھیں اور آٹھ گھنٹہ بجلی نہ رکھیں دوسری بات وہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ جیسے منیش جی نے کہا نہیں دلی بجلی خریدتی ہے پرڈک سیکٹر کمپنیز سے انٹی پی سی ہو سٹلیج ہو بھاکڑا ہو الگ الگ بجلی کمپنیز سے خریدتی ہے تو اس لئے اس میں اگر دام بڑے نہ بڑے میرے خیال سے وہ ایشو نہیں ہونی چاہیے خاص ایشو تو یہ ہے کہ دلی میں پریابت بجلی ہے ابھی گرمی ہی ہوتی نہیں ہے اینی نارمل ڈے میں دلی میں ہزار ڈیڑھ ہزار دو ہزار میگا وارڈ سٹس بجلی رہتی ہے مگر جب تک ہمارا نیٹ ورک سٹرانگ نہیں رہے گا تو شکتی سنہ شکتی سنہ شکتی سنہ 26 تاریخ کو نرند مونی شفت لے چکے ہیں اگر ریگولیٹر کام کرے اور ریگولیٹر کام کرے پولٹیشنز کی بات نہ مانے پولٹیشنز کبھی نہیں چاہے گا ریٹ بڑھے اگر دس سال میں ریٹ پینسٹ پرسنٹ بڑھا ہے آپ پٹرول لیجئے کیرسین لیجئے ٹاماتر لیجئے تنخہ لیجئے دس سال میں پیسٹ پرسنٹ نہیں بڑھایا گیا کسی کا ریٹ ہماری تنخہ دس سال پہلے پیسٹی پرسنٹ آل سے کم تھی کیا بات کر رہے ہیں مگر کیونکہ وہ مدہ بن گیا اور سارے جم ایک سال سے سارا فوکس دلی میں تھا ڈسکوم چور ہیں چور ہیں جرور پکڑی ہیں ان کو مگر چوری کے پھیر میں ہم نے مینٹرنس کو چھوڑ دیا پچھلے تین چار مہینے جو آپ کو لگانا تھا ایفورٹ مینٹرنس پر ریپیرز پر سب ٹرانسٹورمز ٹھیک ہیں پھر اس کا مطلب آپ کر رہے ہیں کہ جو اردیا منطقی کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے شیلہ کی سرکار میں یا جو بھی انچاس دن رہے منیش سے سودیا کی سرکار وہ ریسپنسپل ہے جو مینٹرنس نہیں ہوا شکتی سنہ اس کے بعد جواب لوں گا ان سے شکتی سنہ آپ مجھ سے پوچھ نہیں انویسپنٹ ضرور ہوا ہے پہلے دلی دس سال پہلے دو ہزار میگاوٹ ابزار کرتی تھی اب پانچ ہزار چھے سو کر لیتی ہے انویسپنٹ ضرور ہوا ہے مگر جس تیزی سے ڈیمانڈ بڑھا ہے اس تیزی سے انویسپنٹ نہیں کیا گیا ہے یہی در سے کہ انویسپنٹ کریں گے تو ٹیریپ بڑھے گا انویسپنٹ کا فائدہ پانچ سال بعد ہوگا پانچ سال کے کون سوچتا ہے ہم تو تین مہینے کے بعد سوچتے ہیں اور وہی پولٹکس لا کر کے پچھلے ایک دیر سال میں ہم نے سسٹم کو بیٹھا دیا چلیے سسٹم کو بیٹھا دیا منیش سیسودیا انچاس دن آپ کے بھی سرکار رہی آپ کے پاس آؤں گا برکا سنگھ آپ کے پاس بھی منیش سیسودیا سب سے پہلے انچاس دن آپ کی بھی سرکار رہی اور آپ نے جو جس دھنگ سے بجلی کے خلاف آندولن بھی کیا خود پلاس لے کر اور آپ کے جو نیتا ایرمین کیجریوال خود بھی جھگیوں میں کنیکسن بھی کر رہے تھے چوبیس ہزار لوگوں کو آپ نے ماب بھی کرنے کی کوسس کی الگ بات ہے سرکار سے چلے گئے ان کو کچھ نہیں ملا سبسیڈی بھی دیا تو ٹھیک رہا آپ پر بھی چھوڑا جا رہا ریسپونسولیٹی آپ کی بھی ہے جو شکتی چنا کر رہے ہیں اس سے بھی بات نکل کر آ رہی ہے منیش سیسودیا دیکھیں ہماری تو ساری کانگریس کے بی جے پی کے لوگ بیٹھ رہے ہیں تو ساری چیزیں ہمارے اوپر آنے لگتی ہیں بھئے اڑنچاس دن میں انہوں نے ہی سارا اپرات بڑھا دیا انہوں نے ہی ساری سمجھیں بڑھا دی لیکن مجھے ایک چیز بتائیے کہ پندرہ دن پہلے تک جو ٹرانشمیشن اور ڈسٹریبیوشن لائنس دلی میں چوبیس گھنٹے تک بجلی اپلپ کرانے میں سکشم تھی اچانک یہ نئی سرکار آنے کے بعد میں اچانک وہ اتنی اکشم کیوں ہو گئی میں پندرہ دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں ڈھائی مہینے یا ایک مہینے یا تین مہینے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہوں صرف پندرہ دن پہلے تک جو سسٹم ٹھیک سے کام کر رہا تھا چوبیس گھنٹے بجلی آ رہی تھی بجلی سپلائی بھی ہو رہی تھی ٹرانسویشن ڈسٹیبیشن بھی ٹھیک چل رہا تھا میرا کہنا ہے میں دوارہ سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ سرکار بجلی کمپنیوں کے آگے گھڑنے ٹیک کے بیٹھی ہوئی ہے ورنہ ایگریمنٹ ہے شکتی صناح صاحب جانتے ہیں ایگریمنٹ کے حساب سے ڈسکومس کے اوپر پینلٹی لگائی جا سکتی ہے اور آج تک دس دن ہو گئے پاور کرایسز کو چلتے چلتے کیوں نہیں موجودہ سرکار نے ڈسکومس کو کہا کہا تو سسٹم ٹھیک کریے نہیں تو ہم ایگریمنٹ کے حساب سے چلے جواب دیجئے ویژن گپتہ جواب دیں گے ویژن گپتہ یہ تو صرف اڑاتے ہی ہو لے پڑے ابھی سرکار میں آپ آئے نہیں ہیں اور اس کے بعد پندرہ دن ہوئے سترہ دن اور اس کے بعد دیکھیں ہم کی ڈسکومس سے سیٹنگ بھی کر رہے ہیں آپ آجی جیپ میں ایک بات بڑی سپش کر دوں ابھی آپ کو دھیان ہوگا تھوڑے دن پہلے نیو جرسی میں امریکہ میں اسی طرح کا سٹروم آیا تھا اور امریکہ جیسی جگہ پر دس دن تک بجلی بلیک آؤٹ ہو گیا تھا سوال یہ ہے کہ جو سٹروم آنے سے جو ٹاورز گرے ہیں اس کی ذمہ داری کون لے گا یعنی کہ یہ لوگ پولڈکس پلے کر رہے ہیں اس بات پر کہیں بات نہیں کرنا چاہتے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو ریپیر جل سے جل کیا جائے اس کو ٹھیک درست کیا جائے تو کون کرے گا آپ ہی کریے گا اس میں کون کرے گا میں کروں گا یا وہ جو جنتا پریشان میں کرے گی ویجن گپتہ دیکھیں کیوں نہیں ٹھیک ہوا آپ کی سرکار ہے اب تو دلی میں بھی مجبوط سرکار ہے دوستو بیاسی سیٹو والی تو آپ کی سرکار کو کرنا چاہیے تھا یا ہمیں کیوں بتا رہے آپ ہم کیا کریں گے ہمیں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے پاور گریڈ آف انڈیا اس پورے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ٹاورس آرینج کر رہا ہے ٹاورس کو کھڑا کر رہا ہے اور دو گریڈ پاور گریڈ کوپریشن آف انڈیا نے سب سے پہلے ٹھیک کیے ہیں اس کے بعد باوانہ روہینی کے گریڈ پر کام کر رہے ہیں کیبلز چینج کی جا رہی ہیں شل یہ وہ سب تو وہ سب ہم سن چکے ہیں پیوش گویل کا ایک گھنٹے کا پریس کانفرنس میں سن چکا ہوں ویجین گوپتہ ایک گھنٹے کا پریس کانفرنس سن چکا برکھا سنگ پیوش گویل جو ارجا منتری ہیں انہوں نے جو بہت ساری باتیں کہیں اس میں بار بار یہ کہا کہ بارہ سال سے ڈلی میں بجلی کا جو کمارہ ہوا بارہ سال سے ہوا اور جس میں انہوں نے کہا کہ جو سانسد ہیں ان کی ماتا جی شیلہ دکشیت کی طرف اسارات اور خاص طور سے چار سال سے جو کچھ ہوا کمارہ ہوا بجلی میں ڈیمانڈ کے حساب سے کوئی کام نہیں کیا جو سرکار کو جس ڈنگ سے اپگریڈ کرنا چاہیے سسٹم کو وہ نہیں کیا پوری طرح سے پالیسی پیرلیسس تھا ایکشن پیرلیسس تھا اس کے لئے جمعیدار آپ کی سرکار ہے اور حیرت کی بات یہ ہے برکھا کہ جب آتے ہیں آج پریس کانفرنس کرتے ہیں جو آپ کی پارٹی کے لبلی ہیں اور حارون ویسوف تو اس کے بعد کہتے ہیں ارجا منتری تو ایک دن میں تمام سمسیوں کا سمادھان کر سکتا ہے تو ارجا منتری جو کیندر کے ہیں پیوش گوہل وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں برکھا سنگ دیکھیں عجید جی ہر آدمی کی اپنی اپنے رائے ہوتی ہے کون کیا کہتا ہے لیکن دسمبر دو ہزار تیرہ تک ڈلی میں بجلی کی پوری پوری جو ہے وہ سپلائی تھی کہیں کوئی کمی نہیں آئی جب عام آدمی پارٹی کی سرکار آئی ہے اس کے بعد ان کو ذمہ داری دی گئی ہے انہوں نے ہم لوگوں نے بینا شرط سمارتن دیا مجھے آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیسے یہ بات کہی ہے لیکن یہ میں مانتی ہوں کہ پندرہ دن کی سرکار ہے وہ کوئی چمبہ نہیں کر سکتے کوئی جادو نہیں کر سکتے کام ہو رہا ہے توفان آیا ہے کام ہو رہا ہے تو دھیرے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن اس میں ساری ذمہ داری جو ابھی آپ اس سعودیہ ہی بیٹھے ہیں ایک دوسرے پہ انظام لگانے کے بجائے جب ہم ہم نے آپ کو سمارتن دیا تھا آپ نے خود بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے اب آپ پھر پولٹیکس مانی اس سعودیہ تو جواب لیں گے برکا برکا سنگ بریک کے بعد ایک منٹ ایک منٹ میں ایک منٹ اجی جی بجے بولنے بھی جی بلی ایک منٹ جس گھر کی بطی آپ نے کاٹی تھی آپ کو سمار ایکشن پلان بڑانا چاہیے تھا آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ جس جنتہ نے ہمیں اتنا بہومت دیا ہے وہ جنتہ کا ہم کیا کریں گے جنتہ کو ادھر میں چھوڑ کے چلے گئے آج ہم سب ایک دوسرے کو کرتیسائز کر رہے ہیں پولیٹیکس کر رہے ہیں ہمیں بلکل اس بات کی چنطہ نہیں ہے کہ جنتہ کو بجلی کیسی دی جائے چلی ہے بریک کے بعد وہ اپس لوٹیں گے مانیسی سوال کا جواب تیار رکھیے گا مانیسی دھوڑیا بریک کے بعد وہ اپس لوٹیں گے کہ جنتہ کو آپ ادھر میں چھوڑ کر چلے گئے سمار ایکشن پلان نہیں بنایا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ جب کانگریس کے نیتا آج کہتے ہیں کہ پاور منسٹر ایک دن میں بجلی ٹھیک کر سکتے ہیں تو بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے میں بھی دلی میں بیس سال سے ہوں پندرہ سال شیلہ دکھت کی سرکار بھی دیکھی ہے اور بجلی کی قلت بھی دیکھی ہے گرمی بھی دیکھی ہے کٹوٹی بھی دیکھی ہے اور ایسی تصویریں بھی دیکھی ہے ہر سال بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں دلی میں بجلی کی جبردست کٹوٹی ہو رہی ہے کہیں دس گھنٹے کہیں آٹھ گھنٹے کہیں بارہ گھنٹے کئی علاقوں میں اور اس پر سیاست ہو رہی ہے الگ الگ پارٹیاں ایک دوسرے پر حملہ کر رہی ہیں بی جے پی کے نیتاؤں نے آج کانگریس کو جمعیدار ٹھہر آیا کانگریس کی دس سال کی سرکار کو جمعیدار ٹھہر آیا اور کہا کانگریس نے کچھ ایسا کام ہی نہیں کیا جس سے ڈسٹیویوشن ٹھیک ہو جس سے سپلائی ٹھیک ہو جس سے ٹرانسویسن ٹھیک ہو اور اس کی وجہ سے ڈلی میں بیجلی بیوستہ کا کبارہ ہو گیا ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ بارہ سال میں چودہ سچیو ارجہ سچیو بدلے گئے تین سالوں میں پانچ ارجہ سچیو بدلے گئے یہ کہا کیندریے پاور مینسٹر پیوش گویل نے منیش شزودی آپ کے پاس آنے سے پہلے برکہ سنگھ ایک چکی ایک بہت بڑی بات کہی کہ بارہ سالوں میں چودہ سیکریٹری بدلے گئے ڈلی میں تین سالوں میں پانچ سیکریٹری اور یہ سب اتنا پھیر بدل آپ کرتے رہے تاشت کے پتوں کی طرح کہ بیوستہ کچھ بھی نہیں اور اس کے بعد آج ٹھیک ہے ہم سوال پوچھ رہے ہیں سولہ دن کی موڈی کی سرکار سے برکہ سنگھ دیکھیں ایسا نہیں ہے آپ انجم جی برابر کام ہوا ہے چاہے وہ سرکار کا اپنا معاملہ تھا کہ انہوں نے کتنے سیکریٹری بدلے اور کتنے نہیں بدلے مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے دلی کی جنتہ کو بجلی دی نہیں کلنک پہلے بھی تھی برکہ سنگھ برکہ سنگھ آپ دلی میں کسی علاقے میں رہتی ہے برکہ جی اگر آپ وی بی آئی پی علاقے میں رہتی ہوں گی تو آپ کو نہیں پتا ہوگا ایک لیس دلی اور باہری دلی اور دکشن دلی میں لوگوں نے کلنک دلی ہے برکہ سنگھ تو برکہ سنگھ یہ آپ کو پتا ہے میں تو دس سال سے چینل پر ہر سال اس کی خبریں چلاتا ہوں دو مہینے جون جولائی میں برکہ سنگھ اور یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں ہر سال ہم چلاتے ہیں اس میں بھوڑا زیادہ ہے آرکہ پرم کو جانتے ہیں نا جی جی اب آپ ہی بولتے رہیں گے تو ہمیں بولیے بولیے آرکہ پرم کو جانتے ہیں نا بلکل جانتے ہیں آرکہ پرم کو جانتے ہیں نا بلکل وہی وہاں ہمارا ایریا ہے وہ وہاں سے تین بار میں ملے رہ چکی ہوں مجھے پتا ہے میں نے کام کیا ہے آج جا کے دیکھیں ہمارے کبھی بجلی کی کبھی نہیں آئی کبھی بجلی کی کبھی نہیں آئی یہ بجلی کی شوکنگ یہ عام آدمی پارٹی والے انہوں نے کوئی سماریکٹر پلانٹ نہیں بنایا اور یہ جنتہ کو چھوڑ کے بھاگ گئے اب آپ اس سے زیادہ اور کیا جاننا چاہتے ہیں چلیئے جراب انہیں سے ہم بات کرتے ہیں ان کی سمیداری نہیں تھی برکھا سنگھ برکھا سنگھ ویسے پہلے سے تیاری ہوتی تو میں بیس پچیس تصویریں آپ کو دکھاتا پچھلے چار پانچ سالوں کی سامر میں اس ڈیلی پورا دکشن ڈلی کے کئی علاقے جس میں ساؤت ایکس سے لے کر مالویہ نگر سے لے کر اور بسند پوری علاقہ باہری ڈلی کے کئی علاقے برکھا سنگھ میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ بی بی آئی پی علاقے میں رہتے ہیں اس لئے وہاں بیجلی نہیں جاتے ہوں گا بیجلی کی قلت رہی ہے چلیئے منی سی سوڈیا سامر ایکشن پلان آپ نے نہیں بنایا چھوڑ کر چلے گئے جنتہ کو ادھر میں یہ کانگریس کا ایجام ہے منی سی سوڈیا میں عجید جی میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سامر ایکشن پلان نہیں ہوتا تو آج ہم یہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں یا خود ڈلی کے جو دیش کے بجلی منتری ہیں انہوں نے مانا کہ ہمارے پاس ایکسیس میں بجلی ہے چھ ہزار میگا وارٹ کا ایکشن پلان تھا آج پیک پہ بھی جانے کے باوجود ستاون سو میگا وارٹ پہ ڈیمانڈ سائیڈ ہے اس کا مطلب پلان تھا پلان میں کمی نہیں ہے کمی یہاں ہے کہ آپ بجلی کمپنیوں پر سختی نہیں دکھا رہے ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں گیارہ فروری کو ایک بجلی سنکٹ آنے والا تھا ڈلی میں باور کائسز کھڑا ہونے والا تھا نو فروری کو بجلی کمپنیوں کو بھلا کے اروند کیجریوال نے کہا تھا یا تو پیک اپ کے لئے تیار ہو جاؤ یا اس سنکٹ کا سمادان دے دو دو دن کے اندر اندر دس فروری کو بجلی کمپنیوں نے آکے کہہ دیا تھا کنسٹ کا پورا کنسٹ کی ہونے والی ہے آپ کو بجلی کمپنیوں کو بجلی کمپنیوں میں ہوگیا تھا پہلائیں کی موکہ بلیا تھا وہ بجلی کمپنیوں کے سامنے گھٹنے پہککے کیوں گھڑی ہوئی ہے آپ سمالتے ہیں بجلی جنگ گٹہ آپ کچھ کر رہے ہیں موکہ بلیا تھا یہ بلک کیا کیا لیکن آپ گھٹنے پہککے کیوں گھڑے ہوئے ہیں آپ کی پوری پارٹی کے مانکہ کی ستاری ہے تو آپ کو معلوم نہیں تھا لوگوں کو دکت آئے گی بینہ سرکار کے لوگ کیسے چلیں گے بینہ سرکار کے کیسے دلی میں لوگوں کی سمجھا کہا لگا یہ آپ نے سوچا نہیں بچھلے دس دنوں سے آپ کی سرکار بجلی کمپنیوں کے سامنے تمہیں تک کیوں ہے بجلی کمپنیوں کے خلاف ایکشن چلیں لے رہے ہیں لوگ سبا کے چناؤں کو دھیان میں رکھ کر لوگ بھول جائیں گے لوگ بھول جائیں گے آپ کی غیر ذمہ ذمہ کارانا رہے ہیں تو بھول جائیں گے لوگ ایک میں منیش ایک سوال کا جواب دیجے تم منیش پوچھ رہے ہیں کہ دس دنوں میں بجلی جو کمپنیاں ہیں ان کے خلاف سخت کاروائی کیوں نہیں ہوئی اب تو سرکار آپ کی دلی میں ایل جی آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں یہ آجی جی میں نے کہا نا یہ سب لوگ بہت غیر ذمہ دارانا بات کرتے ہیں ان کی تو وہ بات ہے کہ آگ لگ گئی ہے میں سوال کا جواب نہیں ہوئے آپ دس دن سے ذمہ داری کیوں نہیں بھارا ہے میری بات پوری ہونے دیجئے میں سوال کا جواب نہیں ہوا ابی جن گفتا میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ دس دن سے بجلی قلت اتنی اگر ہے تو منیش سی سودیا پوچھ رہے ہیں کیوں نہیں بجلی کمپنیوں کے خلاف آپ سخت ایکشن لیتے ہیں کاروائی کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ صرف شیلہ دیکھچے سرکار پر ٹھیک آپ پوٹ کرو اس کے بعد مکتے لنچا رہے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں میں وہی بتا رہا ہوں اگر آگ لگ جائے ارے آپ بات تو سنیے نا آگ لگ جائے تو پہلے آگ بجائیں یا فائر بریگیڈ کے اوپر ایکشن کریں آپ تو کمال کی بات کر رہے ہیں اگر آگ لگ جائے تو پہلے آگ کو بجائیں کہ فائر بریگیڈ کے خلاف ایکشن کرنا شروع کر دیں چلی یا تیرا دوسرے مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ یہ بتائیے کہ ایکشن لے رہے ہیں یہ اتنے ہی رسپونسیبل ہے دوسرے مہمانوں کو بھی شامل کرتے ہیں یہ اتنے ہی رسپونسیبل ہے یہ اتنے ہی رسپونسیبل ہے یہ آپ دیکھ لیجئے آپ بجیندر گپتا جی میں اس چینل پر کہنے کو تیار ہوں ہم اس دیش کی رائیتی کے سب سے بڑھا دیئے آپ بلکل اپرادی ہیں آپ اپرادی ہیں آپ سرکار چھوڑ کر باتیں آپ دونوں کو روک رہا ہوں اس لڑائی سے اور اس ٹوٹو پہنے سے جنتہ کو بجلی نہیں ملے گی شکتی سنہ ایک میٹ ایک میٹ روک رہا ہوں دونوں کو شکتی سنہ چکے شکتی سنہ جی آپ کے پاس بھی آنگا تیواری جی شکتی سنہ جی سیاسی دشمنی سیاسی عارو پرتیاروپ اپنی جگہ ہے شکتی سنہ جی لیکن کیا لگتا ہے کہ دلی کی کیندر سرکار کو دلی نے کیندر سرکار کو کیا کچھ سختی کرنے کی ضرورت ہے جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو آرن ٹویسٹنگ کرتی ہیں یا جو بھی جن کے جمعباری ہے یا جن کی جمعداری ہے کہ دلی میں بجلی کی آپورتی سمیہ پر ہو کیا ان کے خلاف سختی کرنے کی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں ایک چیز اور شکتی سنہ جی ہم ایسے دیش ہیں جہاں دیش کی جو رازدھانی ہے وہاں ایک ہزار میگا وات کی بجلی کہا جا رہا اس لئے لوس ہو گیا کیونکہ آندھی توفان جو بھی آیا اس میں سارے خمبے کھوٹے اور ٹاور گر گئے تو کیا اس کے لئے کاروائی کی ضرورت ہے شکتی سنہ جی سب سے پہلے تو ایکشن جو لیتا ہے کیبل قانون میں دلی ریگولیٹر لے سکتا دی ای آر سی لے سکتا نہ دلی سرکار لے سکتی ہے نہ کیندر سرکار لے سکتا ہے ایلیکٹریسٹی ایک دوہزدہ تین بڑا کلیر ہے اس میں سرکار کوئی نوٹیس نہیں دے سکتی ہے ڈسٹیویشن کمپنی کو یہ ہم کو سمجھنا چاہیے پولٹیکل پارٹ اپنی جگہ پر ہے ریالیٹی یہ ہے کانون پروزیشن یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس پر جو فیلیر ہوا ہے وہ ٹرانسویشن کا فیلیر ہوا ہے ٹرانسویشن کمپنی سرکاری کمپنی ہے ہاں سٹوم بہت بڑا تھا مگر پچھلے سال بھی 6 جون کو ایسا ہی سٹوم آیا تھا کئی کھمپے گرے تھے آرٹنیٹ پارٹ سے ہم بجلی لا پائے تھے ڈیماند لیرانتر بڑھتے جا رہا ہے ہمارے سسٹمز پر لوڈ بہت زیادہ ہے ہر ٹرانسوارمر آج چلتا ہے نبے پردشت کپیسٹی پر چلنا چیز ساٹ پرسٹ پر ٹرانسوارمرز بریکڈڈاؤن ہوئیں گے ہی اس لئے پتا رہا ہوں کہ آپ پولٹیکل پارٹ جروع سکور کریں جب تک ایڈیشنل انویسمنٹ نہیں کی جائے گی روٹین مینٹرنس نہیں کیا جائے گا سرپرس بجلی آپ کے پاس رہے گی پھر بھی گھر گھر تک آپ بجلی نہیں دے پائیں گے نہیں دے پائیں گے یہ ہمیں بات سمجھ جی ہے دی آرسی کے ہمارے ساتھ ایڈوائیجر آ رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس ایڈوائیجر ہیں بی بی تیواری یہ تو گیند آپ لوگوں کے پھالے میں ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی بیوستہ ہے جس میں آپ کو نہ کوئی نوٹیس دے سکتا ہے نہ کاروائی کر سکتا ہے نہ آپ کے خلاف کوئی ایکسن ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جنتہ بھگت رہے گی جیسے سنہ صاحب نے کہا اگر سنہ صاحب کو یاد ہو آپ کی ہماری بات ہوئی تھی I had personally recalled you چودہ اگرس کو بیفور آپ بیک لور جانے جانے سے پہلے اس کا مدہ جو ہے بیسکلی انجمین جی کیا ہے ہمارے کنٹرول میں صرف تاریف ڈیٹرمنیشن ہے تاریف ڈیٹرمنیشن وہ جنریشن کا ہو یا ٹرانسویشن کا ہو یا ڈسٹیبیوشن کا ہو ڈسٹیبیوشن کا لائسنس کینسل 11 فروری کو اسی سال ہونے والا تھا جب انہوں نے اپنا رول بیک لکھ کے دیا کہ ہم ایسے ایسے اس کو منیج کریں گے ٹھیک ہے اب میرے کو آپ یہ بتائیے کہ یہ جتنی ہماری اے آر آز بنی ہے آج تک یہ ساروں کے اندر ہم نے سی اے جی آرڈٹس بول لکھا ہے لیکن اگر ڈسکومز کے پیچھے سے پولیٹیکل اپنڈیجز ہیں تو وہ ڈی آر سی کیا کر سکتی ہے تو کیا ہے پولیٹیکل آپ یہ کھل کر بولیے سمجھ میں اتوا ہے دیکھیں یہ جو ٹیکنیکل ٹرم ہے نا کی ٹرانسویشن اور پروڈکسن کلپ کھنپیواری صاحب کانونال پاہو کانونال پاہو ریگلیٹر کے پاس ہے اب آپ نے کہا کھل کے بولیے دیکھیں یہ پندرہ سال جب کانگریس کا راج تھا تو ڈی آر سی کانگریس کی سرگم پہ گاتا تھا اب جس کا راج آیا اس کے سرگم پہ گائے گا کیوں اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈی آر سی ایک انڈیپنڈنٹ باڈی نہیں ہے یہ ایک جوائنڈ وینچر ہے with the state government جس دن وہ state government سے انڈیپنڈنٹ ہو جائے میں نے خود ال جی صاحب کو لکھ کے دے رکھا ہے چلیے یہ ٹیکنیکل ٹرم ہو سکتا ہے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی تیواری جی ہم تو ایک بنیادی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ڈسکوم بھی ہے اس میں ڈی آر سی بھی ہے اس میں پاور منسٹری بھی ہے اس میں ارجہ سچیو کی بھی جمعیداری انصب کے بیچ جنتہ فسی ہے تو جنتہ کو نجات کیسے ملے گی تیس سکنڈ میں اس کے بعد میں باقی لوگوں سے جواب جنتہ ملے گی تک ریگولیٹر انڈیپیننٹلی کام نہیں کرے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا تو وہ کیسے کرے گا شکتی سینہ جی ریگولیٹر کو کوئی ضرورت نہیں ہے پولیٹیشن کی بات سننے کی ریگولیٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے پولیٹیشن کی بات سننے کی کیوں سنتے ہیں سرکاری نوکری اور سہی ہے کیا پیسٹر کے بعد بھی بہت ہو گیا وہ تو سینہ صاحب آپ نے سینہ سے پوچھے تو سینہ صاحب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج جو پریس کانفرنس کر کے پیو سکوئل نے جتنی باتیں کی ہے تو پیو سکوئل کی اس کا مطلب کوئی جمہداری نہیں ہے پھر تو بیکار انہوں نے کہا کہ ہم دس دن میں یا پندرہ دن میں یا بارہ دن میں بجلی دیں گے سب ان لوگوں کو دی آر سی کو کرنا چاہیے وہ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پاور گریڈ نہیں نہیں وہ فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پاور گریڈ کو پکچر میں لاسکتے ہیں ایک important role of government کا ہے of a facilitator of a leader بٹ کانونہ جو responsibility ہے وہ kever regulator کی ہے اور دیش پر میں ہماری regulators politician کے دباؤں میں رہتے ہیں اور کام نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈیپیننٹلی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں regulator چلیے سوال اٹھتا ہے ان سب کے بیچ پھر میں کہوں گا یہ technical term ہے لیکن peace رہی ہے جنت 30 سیکنڈ آپ میرے کو یہ بتائیے کہ پورے ہندوستان میں پیسیٹ شیاسیٹ کنٹولمنٹ ہیں ٹھیک ہے وہ دلی میں بھی ہے وہ ہی کنٹولمنٹ میں بجلی کیسے آ رہی ہے کیا یہ جو تیس تاریخ ہوا ان کے نہیں فرق پڑا کیونکہ ان کے ایک standing operating procedures ہیں پہلی بات دوسرا وہاں سارے ایک سی ای ای می والے کام کرتے ہیں اور ای ای می کے تو جب آپ کے پاس technology نہیں ہے اور آپ کے unskill labor کام کر رہی ہے تو آپ کی delivery ہوئی ہوگی جو رہا ہے یہ ایک اہم مداجو کی وقت کم ہے برکھا سنگھ منی شسودیا ویجیند گپتہ تینوں سے میں پوچھوں گا لیکن سب سے پہلے ویجیند گپتہ آپ سے بھی چونکہ وی بی آئی پی ایریا ایک ڈلی میں ہے اسی ڈلی میں دو ڈلی ہے ایک ڈلی جہاں بجلی نہیں ہے ایک ڈلی جہاں بجلی ہے ایک ڈلی جہاں ہم آدمی رہتے ہیں جو تصویر ہم پھر دکھائیں گے جو گرمی میں پریسان ہے چھوالیس ڈگری پیتالیس ڈگری چھوالیس ڈگری اور رات رات بھر جس کے پاس گاڑی ہے گاڑی سٹارٹ کر کے باہر ہیں یا پنکھے ہاتھ سے جو ہاتھ کا پنکھا ہے اس کے ساتھ کسی ڈھنگ سے گرمی مٹا رہے ہیں یا پھر چھتوں پر یا پانی میں اب سوال اٹھتا ہے ویجیند گپتہ جی ایک وہ ڈلی ہے جہاں نرد موڈی رہتے ہیں جہاں منتری رہتے ہیں جہاں صاحب لوگ رہتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے صاحب لوگوں کو تو کوئی کسپ نہیں ہوا تو ایسی ہی بیوستہ کیوں نہ ہو کہ عام آدمی بھی جو اس رہن سے بیجلی سے پریشان ہو اس کو ایسی پریشانی نہ ہو یہ آنڈی تُفان کھمبے کھوٹے گرنے کا سب سے کھامی آج عام آدمی کو کیوں ویجیند گپتہ جی عجی تنجم جی میں بھی ایک عام کالونی میں رہتا ہوں روہنی میں اور روہنی میں چھبیس میٹر کے پلوٹ بہت بڑی سنکھیا میں ہے اور جنتہ فلیٹ دلی میں سب سے زیادہ اگر کئی ہیں تو وہ روہنی میں ہے اور وہاں پر انٹرپٹڈ بجلی آ رہی ہے وہاں پر ایک منٹ کو بھی بجلی نہیں جا رہی ہے یہ میں نے بتایا نا یہ بجلی بھائی ایکسیڈنٹ ہے یہ ڈیفالٹ ہے یہ آنڈی کی وجہ سے جو ٹاؤرز گرے اس کی وجہ سے ہے اگر ٹاؤر یہاں کے بھی گر جاتے ہیں تو بجلی یہاں بھی انٹرپٹ ہوتی یہ آپ سمجھ لیجیے چلیے منیش چسو دیا اس کا جواب دیں گے کچھ یہ کہہ رہے ہیں کچھ علاقے ہیں جہاں صرف ٹاؤر گرا ہے اس لئے بجلی کی قلت ہے اس لئے ہم لوگ جو اتنی چنتہ ویکت کر رہے ہیں اتنی چنتہ ویکت کرنی کی ضرورت نہیں ہے ٹاؤر کھڑے ہو جائیں گے بجلی آ جائیں گے رہ سکتا ہے ورنہ آپ نے آپ کے گھنٹے کے لب و لباو کے بعد پروگرام کے بعد لوگ اور کنفیوز ہو گئے ہوں گے کی اندر سرکار نہیں کرے گی راج سرکار نہیں کرے گی ڈی آر سی نہیں کرے گا تو کرے گا کون ارے کہیں تو کسی گورنمنٹ کو کہنا پڑے گا کہ ہم کر رہے ہیں بلکل ایسا تو ہی نہیں کہ ڈی آر سی اوباما سرکار کو ریپورٹ کر رہی ہیں کہ اوباما سے ہم لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں رسپونسپلیٹی کہ اندر سرکار نے اپنے اوپر رسپونسپلیٹی لی ہے ڈلی میں سرکار نہیں ہیں پھر بھی رسپونسپلیٹی ہم لے رہے ہیں ہم اون کر رہے ہیں ہم کریں گے ٹھیک اس کو ہاں ہم کریں گے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کبکہ رسپونسپلیٹی نہیں لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں ہم تو آپ کے سامنے وستو اشتتی رکھ رہے ہیں کہ آج اشتتی یہ ہے آنے کے بعد ہم نے ساری اشتتی کو جاتا ہے تو وستو اشتتی یہ ہے اب اس کو ہم ٹھیک کریں گے ویجند گپتہ چکی آپ چھیک کریں گے اور آج ہم کرنا ہوگا دلی میں دھرنا پردرشن ہونے لگے اس کے بعد زندہ داری لے رہے ہیں ویجند گپتہ چکی آپ نے اچھے دن دکھانے اچھے دن لانے کے وائدے کے ساتھ آپ سرکار میں آئے ہیں تو آپ راڈار پر ہیں آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا آج تو پریس کانفرنس کر کے پیوش گویل نے سارا ٹھیک رہا سینا دکھانے پر پھوڑ دیا ابھی آپ منی سسودیا کو بھی جمعہ دارا رہے ہیں لیکن ایک مہینے دو مہینے بعد آپ کو یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہوگا ویجند گپتہ جی دیکھیں میں آپ کو بڑا سپس کہہ دوں عجید جی جو آج اسٹیٹس ہے وہ آپ کے ساتھ نے رکھا ہے لیکن اس کو ٹھیک کرنا اس کو درست کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو پوری طرح نبھائیں گے یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے چلیے برکھا سینجی ہمارے ساتھ ہے برکھا جی آپ نے کہا یہ پیوش گویل کی پچھلے پندر بارہ دن سے کیوں نہیں بولے عجید انجم ویجند گپتہ جواب دیجئے بلکل لگاتار میں نے خود ٹویٹ کیا ہے پانچ دن پہلے میری خود پیوش گویل جی سے آدھا گھنٹہ فون پر ڈسکیشن ہوا ہے سیکریٹری پاور سے ہوا ہے ڈسکومز کے چیف ایک جگوٹی آفیسر سے ہوا ہے ایسا نہیں ہے سب لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں اور پہلے دن سے چنتہ کی جا رہی ہے پیوش گویل کے پریس کانچرنس میں تو شیلہ کی شد پر حملہ زیادہ تلائے کی امید کم تھی چلیے برکھا سینجی آپ بی بی آئی پی ایریا میں رہتی ہیں جہاں بجلی نہیں جاتی ہے آپ کے علاقے میں آرکے پورم میں لیکن جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ دلی کی بہت بڑی آبادی بجلی کی قلت سے جوج رہی ہے برکھا سینجی ہم لوگ یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں سرکاریں سب کی ہیں آپ کی بھی پندرہ سال رہی ہیں اب ان کی بھی ہو سکتا ہے پانچ سال رہے دس سال رہے پتہ نہیں تو یہ ڈیبیٹ اور بہت سے کیا جنتہ کو کیا ملنے والا ہے بجلی آئے گی کیونکہ آپ لوگوں کو بجلی ہے ہم کوئی بہت وی آئی پی علاقہ نہیں وہاں سرکاری بابو رہتے ہیں اور ایشیا کی سب سے بیگیس سرکاری کولونی ہے وہ آرکیپورم دوسری چیز یہ کہ ہم بجائے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ بنیش شہدیہ دی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جن کو خود کو آج یہاں ہونا چاہیئے تھا سرکار میں اور وہ سارے ان پرابلمز کو سول کرنا چاہیئے تھا لیکن میں یہ کہوں گی کہ سرکار اپنا کام کر رہی ہے ہم بجائے ایک دوسرے پہ آلوچنا کرنے کے ایک دوسرے کی اس طرح بیان بازی کرنے سے بہتر ہوگا کہ ہم سوچے دلی کی جنتہ کا بھلا کیسے ہوگا اور کتنی جلدی ہوگا بہت سکاراتمت بات کے لیکن بہت دلچسپ ہے منیش شہدیہ بہت دلچسپ ہے کہ بی جے پی کی سرکار بنے سولہ دن ہوئے بی جے پی کی سرکار بھی آپ کو آپ کو جمہدار ٹھرا رہی ہے پندرہ سال شیلہ دکھت کے سرکار رہی وہ بھی آپ کو جمہدار ٹھرا رہی ہے آپ رہے انچاس دن لیکن جو کچھ ہے اس کے لئے جمہداری سب آپ ہی کی فکس کر رہے ہیں منیش ہر چیز کے لئے ہم ہی جمہدار ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ اس دیش کی راجنیتی میں سب سے بڑے اپرادی ہم ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے انچاس دن سرکار چلائی اور ایک پیسے کی بے ایمانی نہیں ہونے دی اس دوران تو اب کیا ہوگا بجلی کا کیسی باتیں کر رہے ہیں منیش جی دیکھیں بجلی میں تو اب اب تو اب تو کیند سرکار کیند سرکار کے پہلے میں گیند ہے کیند سرکار کو تھوڑی سختی دکھانی پڑے گی میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دی آر سی کے کانون اور یہ سب کانون اور ٹرانس میشن اور ڈسٹیبیشن شرط بھول جائیں جس دن دیش کے بجلی منتری بلا کے ڈسکومس کو ٹرانس کومس کو یہ کہہ دیں گے کہ خبردار اگر ایک منٹ کے لیے بجلی گئی اور رات تک پلان بنا کے لائے نہیں تو پیک اپ کر کے چلے جائیں باقی دوسری کمپنی آ جائیں گی کام لینے کے لیے اس کے بعد دیکھیں گے آپ چیزیں سدھر جائیں گے بیجین گپتہ اس کا جواب دیں گے جو منیش سودیا کر رہے ہیں کئی بات اس لیے ان کی باتوں پر وشواس نہیں کیا جا سکتا لیکن میں بہت کارپیڈنس سے کہا سکتا ہوں کہ ان حالاتوں کو ہم بدلیں گے اور ہم ان کو درست کریں گے کیسے کریں گے اور کیا اس کا راستہ اپنائیں گے وہ ہم جانتے ہیں لیکن ہم پرشاہ سن کو چلانا جانتے ہیں اور ہم ان حالاتوں کو ٹھیک کریں گے دلی کی جنتہ کو 24 ویجلی کریں گے سردیوں پر ٹھیک کریں گے اور یہ وعدہ کرتا ہوں منیش ایک بات بتائیے آپ نے بھی 49 دن سرکار چلائی آپ نے تمام طرح کی آڈٹ کی باتیں کی اور آڈٹ کے آرڈر بھی ہوئے لیکن اس کے بعد کچھ ہوا تو نہیں نا منیش اسیو دی آلٹیمیٹلی یہ آپ کو جمہدار ٹھرا رہے ہیں کانگریس آپ کو جمہدار ٹھرا رہی ہے آپ کر رہے ہیں کہ جو کمپنیاں ہیں ان کے خلاف انہوں نے سختی نہیں کی لیکن پیس جنتا رہی ہے تصویریں ہم لگاتا آپ دیکھ رہے ہیں آپ تینوں کے بھی جنتا پیس رہی ہے بلکل ٹھیک بات ہے بلکل ٹھیک بات ہے دیکھو جی ہمارے پاس تو 27-26 ودائک تھے ہم 27-27 ودائکوں کی ایک مائنٹی گورنمنٹ میں جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر کے دکھا دیا اور اگلی عوار چناب میں جائیں گے یہ لوگ چناب نہیں کروارے کشنر سے بہومت آپ کے پاس مائنٹی گورنمنٹ نہیں دی بی جے پی نے کہا ابھی چناب نہیں کروارے گے بہومت سے سرکار بنتی ہے چناب کروارے گی اس کے بعد اگلی عوار کی دی اچھلی اب روک رہا ہوں تینوں کو شکتی سنان جی ایک چیت پتا ہے شکتی سنان جی آپ کے پاس ایک منٹ ایک منٹ تینوں کو روک رو شکتی سنان جی چکی آپ ارے آپ کے ایک منٹ منیش شکتی سنان جی ایک چیت جاننا چاہوں گا کچھ کئی دیشوں میں میں گیا ہوں دیکھا ہوں باہر کئی بجلی کٹتی ہے تو بہت بڑا کرائم ہو جاتا ہے دوبائی جیسے شہر میں تو کہیے ایک بار بجلی گئی سات سال پہلے تو آج بھی گوگل پر سرز کریے گا تو نتیجہ آئے گا سات سال پہلے گئی چھوٹے چھوٹے ملک ڈلی سے چھوٹے ملک بھی ہے وہاں بھی بجلی مہینوں سالوں نہیں کرتی ہے ہمارے دیش میں بھی کچھ راج جہیں جہاں بجلی نہیں جاتی ہے سٹیٹ کیپٹل بگرات موڈل کی بات نہیں کروں گا مانیس اور کانگریس کو دکت ہو جائے گی لیکن رازتھان میں بھی جائپور میں بجلی نہیں جاتی ہے اور بھی بہت شہریں بجلی نہیں جاتی ہیں ڈلی کیوں ابھی شپت ہے شکتی سنان جو دیش کے راج دانی ہے نہیں ڈلی میں بھی کافی ایمپرویمنٹ ہوا تھا اور نہیں بہت سال میں بہت ایمپرویمنٹ ہوا اگر آپ کو یاد ہے پندرہ بیس سال پہلے کتنی بجلی جاتی تھی سنٹریل سٹی آرثورٹی کے فگرز کے حساب سے پچھلے سال پاور کٹ سے ٹوٹل 0.3% پہلے ہوتا تھا پانچ سات پرسنٹ تو کافی فرق پڑا ہے ڈلی جترہ بجلی خپت کرتا ہے بمبائی کلکتہ مدراز بینگلور ہائیدراباد ان سب کو ملا دیں اور ڈلی ایک طرف رکھے ڈلی آج پھر ان سے زیادہ بجلی خپت کر رہا ہے ڈلی میں ڈیماند بہت زیادہ ہے پر جیسے میں نے کہا ڈلی میں اگر آپ کو آننٹرپٹیڈ بجلی چاہیے سسٹم سسٹینیبل ہونا چاہیے ایڈگویٹ انویسمنٹ ہونی چاہیے سکتی ضرور دکھانی چاہیے ناکیول ڈسکوم کے ساتھ پر سرکاری کمپنی ٹرانسویشن کمپنی ہوں سرکاری کمپنی ہے ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے اور جتنا جتنا سکیم ہے ٹائم پر ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے چلی بہت بہت شکریہ اس سے آٹھ پیسہ پانچ پیسہ بڑھ جائے گا بجلی کی ٹیریف ٹرمٹ ٹربل میں رہیں گے تو آپ کریں ٹیریف بڑھ جائے لیکن سب دھائیں ملے چلیے اس پر الگ الگ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے لیکن آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ امید ہے جس جنگ سے آج ارجا منتری نے کہا ہے کہ دلی کو ارجا ملے گی ارجا منتری کو ارجا ملتی ہے سرکار جب بنتی ہے تو ستہ میں بیٹھے لوگوں کو ارجا ملتی ہے ارجا ملتی ہے ستہ سے سرکار سے کرسی سے کرسی کے ارجا تو سب کو ملی کیا بجلی ملے گی دلی کے لوگوں کو کیا دلی میں بجلی کی حالت میں سودھار آئے گا امید ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیونکہ اچھے دن تب ہی آئیں گے جب دلی کو بجلی ملے گی اور جو بھی جنتا کی امید ہے موڈی سے وہ سرکار سے پوری ہوگی اس کارکرم کو یہی ختم کرتے ہیں بریک کے بعد دیکھیں رات آٹھ بجے ہمارے صحیح ہوگی اکلیش آنند کے ساتھ آسا رام کے خلاف گباہی کی سجا موت کیوں